بسم اللہ الرحمن الرحیم بس ایک بار بتا دیجئے آپ کے سکرین شو ہو رہی ہے اور آواز کلیر ہے تو ہم جو ہیں اس سے قبل ون تھرٹی تک کر چکے تھے تو آج ہے آج کی جو مسئل ہے کہ اب یہ کیونکہ مسئل ہے عام زبان میں استعمال ہوئی ہوئی ہے تو وہ اعراب کا اتنا خیال نہیں کرتے اصلا تو یہاں ہونا چاہیے لیکن بس وہ سیدھا بول دیتے ہیں تو اعراب کی یہاں کوئی وہ نہیں ہے اصلا ہونا چاہیے تو متعلیمن حال بنے گئے تو کسی طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ سیکھا سکھایا جو ہے پیدا نہیں کیا گیا مہدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ما جو ہے لیسہ کے معنے میں ہے لا کے معنے میں ہے اور حدا سے مراد یہاں کیا ہیں احد یعنی ما احد کے معنے میں ما حدا یعنی ما احد خلقہ متعلم یہ ہے اسلام تو حدا احد یا شخص کے معنے میں ہے خلقہ ولیدہ کے معنے میں ہے اور متعلم یعنی متعلمن متقفن تو یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کیا ہے فطری طور پر تعلیمی آفتہ پیدا نہیں ہوا ہے تو انگریزی زبان کے اندر بھی کیا ہے اس کا کہ نو مین اس بارن وائز نور لڑن ٹھیک ہے کہ لم یخلق انسان حکیمن و متعلمن کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ حکیم و دانشمند اور یعنی تعلیمی آفتہ پیدا نہیں کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو انگریزی زبان کے اندر بھی یہی مثل ہے اصل دیکھیں اس کو مت دیکھیں آپ یہ جو یہ جو یہاں بیچ میں جو ہے آپ کا یہ اس کا ترجمہ ہے اصل جو اوپر سے مثل آ رہی تو انگریزی زبان کے اندر جو مثل ہے اس کا ترجمہ دیا ہے لفظی ترجمہ ہے یہ والا تو ہمیں جو مطلب ہے وہ اس سے ہے اور اس سے ہے انگلیش والی سے تو ما حدا خلقہ متعلمن کی جگہ انگلیش زبان کے اندر بھی یوز ہوتا ہے کہ نو مین اس بارن وائز نور لڑن تو ما حدا خلقہ متعلمن ٹھیک ہے کہ کوئی بھی انسان فطری طور پر تعلیمی آفتہ پیدا نہیں ہوتا ہے ہر فرد جو کو سیکھنے اور ترقی کرنے کا عمل جو ہے یہ مطلب اپنے تجربات تعلیم اور مشک کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے انسان سیکھتا ہے پھر اس کو جو ہے یہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں محنت انسان کو کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے کلیر ہیں چلیے اب یہاں لن تبلغ المجد حتی تلعط الصور تو مجد و شرافت کو نہیں پہنچ سکتا ہرگز نہیں پہنچ سکتا ہے یہاں تک کہ وہ صبر و تحمل سے کام لے لعیقہ یلعقو کے معنی آتے ہیں اصل میں چھاٹنا چسکی لینا جیسے ہم کہتے ہیں لعاقت العاصل میں نے شہد کو چھاٹا یا تو اب ہم کیا کرتے ہیں سیدھا کسی برطن میں ہوتا ہے زبان سے اس کو چھاٹتے ہیں یا انگلی پر لگا لگا کر کے اس کو چھاٹتے ہیں تو اس لیے یوز ہوتا ہے لعیقہ یلعقو اسی سے ملعق چمچہ بھی بنا ہے اسپون کو بولتے ہیں لعیقہ یلعقو مطلب ایک طرح سے تحلی بھی صبر کے معنی میں ہیں یعنی وہ شخص جو ہے مزد و شرافت کو نہیں پہنچ سکتا جو شخص صبر نہ کرتا ہو یہاں تک کہ وہ صبر کا دامن جو ہے پکڑ لے صبر سے کام لے تو انگریزی زبان کے اندر کیا استعمال ہوتا ہے اس کے جگہ پر کہ نو پینز نو گینز یعنی لا علم لا مقاسد یعنی اگر کوئی تکلیف نہیں ہے پریشانی نہیں ہے تو انسان کچھ حاصل بھی نہیں کرتا ہے جو انسان محنت کرتا ہے تھکتا ہے اپنے آپ کو اپنے آپ نے آرام کو چھوڑتا ہے اور پسینہ بہاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ حاصل کرتا ہے مزد و شرافت کو اپنے عزت یعنی عزت کو پہنچ حاصل کرتا ہے اور ایک سوسائیٹی کے اندر اپنا مقام پیدر پر کرتا ہے اور بلندیوں تک پہنچتا ہے تو یہ ہے اس کا مفہن اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ کامیابی عازمت حاصل کرنے کے لیے صبر اور برداش جو ہیں انسان کے لیے وہ بہت ضروری ہے آپ کو مشکلات اور چیلنجز کا سامنا صبر کے ساتھ کرنا ہے تب ہی آپ بڑے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں کلیر ہے چلی تو مافی دخان بدون انار تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ عرب جو ہیں وہ عام زبان میں مافی مشکلہ مافی مشکلہ اس طرح کرتے ہیں یعنی لیسہ ہونا کا مشکلہ اصل میں یہ مراد ہوتا ہے تو مافی کا مطلب کیا ہے مافی جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں کس معنی میں یعنی لا یوجد لیسہ ہونا اس معنی میں تو دخان آپ جانتے ہیں کہ جو آگ سے جو اٹھتا ہے وہ دھوان ہوتا ہے دخان بولتے ہیں اس کو عربی زبان میں اور یہ جو ہے النار یہ مصدر الدخان دھوان آگ سے اٹھتا ہے تو مافی دخان بدون انار یعنی بغیر کسی آگ کے دھوان نہیں ہوتا ہے لا دخان بلا نار تو یہ انگریزی زبان کے اندر بھی اس طرح اس پہ اعمال ہوتا ہے کہ کوئی دھوان نہیں ہوگا بغیر آگ کے آگ ہونی ضروری ہے دھوان کے لیے کیونکہ وہ سبب ہے مصدر ہے اور مسبب جو ہے وہ تب ہی وجود میں آیا گا جب وہاں کوئی سبب پایا جا رہا ہوگا ورنہ اس طرح مسبب جو ہے وجود میں نہیں آتا ہے تو یہاں کیا ہوگا لا دخان بلا نار اس کا مطلب کیا ہوگا لا دخان بلا نار اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی بات ہو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے جیسے اگر دھوان اٹھ رہا ہے تو اس کی کیا ہے ہم جان لیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ضرور آگ لگی ہوئی ہے تو اسی طرح کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اس چیز کو ڈسکائب کرتا ہے یہ تو ہم جہاں بھی اس طرح کی سیچویشن ہوگی وہاں ہم فول دیں گے ما فی دخان بند دون نار یعنی کوئی انسان جو ہے کوئی بات مسئلہ بگڑ گیا کوئی اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا نہیں کیا تو وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ما فی دخان بند دون نار یعنی یہ جو مسئلہ ہوا ہے ایسا ہی نہیں کہ کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی جو اس طرح کی صورتحال پیش آئی ہے تو ایسی جگہ پر ہم اس کو بولیں گے ٹھیک ہے تو مطلب یہی ہے کہ ہر کسی چیز کا ایک بنیادی سبب کوئی نہ کوئی ہوتا ہے تو نو اس موق بداؤ سم فائر ما فی دخان بدون نار پھر ہے من طلب العلا سہیر اللیالی کہ جس نے جو بلندی کو چاہتا ہے بلندی حاصل کرنی بلندی کا مطالبہ کرتا ہے سہیر اللیالی تو وہ راتوں کو جاکتا ہے تو یہ جو ہیں کس لیے ہیں یہاں محنت کی طرف اشارہ ہے اس میں کہ من طلب العلا سہیر اللیالی دیکھیں یہ عربی دبان انگلیش دبان کے اندر کیا استعمال ہوتا ہے اس کی جگہ کہ نو سویٹ وی داؤت سویٹ یعنی کوئی مٹھاس نہیں ہے بغیر پسینے کے تو اس میں کیا ہیں لا حلاوة بلا عرق کا مطلب کیا ہوا یہاں جی محنت نہیں کریں گے تو اس کا اچھا فضلی ملے گا بلندی اگر چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے اس کو محنت کرنی ہوگی پسینہ بہانا ہوگا لا حلاوة بلا عرق اسی لیے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ روز نہ آتے ہیں وہ لباس بدلتے ہیں اور جو پسینہ بہاتے ہیں وہ اتحاس بدلتے ہیں یعنی تو پسینہ جو ہے وہ محنت وہ بلندیوں تک لے جانے کا دریہ ہے انسان اگر پسینہ نہیں بھائے گا پسینہ جو ہے یہ کیا ہے ایک رمز ہے کس کے لیے ہارڈ ورک سے کہ محنت کرنی ہوگی اس کو کوشش کرنی ہوگی لگن کے ساتھ لگے رہنا ہوگا اپنے مقصد کے حصول کے لیے تب ہی وہ منزل تک پہنچے گا اور اس کو جو ہے وہ خوشی میسر ہوگی پھر تو حلاوہ وہ خوشی ہے جو منزل پہ پہنچنے کی ہے لا جدید تحت الشمس کہ سورج کے نیچے جو ہے کوئی چیز نہیں نہیں ہے لا جدید تحت الشمس یہ انگریزی دبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز سورج کے نیچے نئی نہیں ہے تو یہ ہم نے ایک کونسپ پہلے بھی بتایا تھا اس کے زمین میں جو کہ اس کا شعر ہے اس طرح کا وہ شعر ہے زہر ابن سلمہ کا تو اس کے زمین میں ہم نے بتایا تھا تو یہاں کیا مطلب ہوگا اس کا لا جدید تحت الشمس جی مطلب اس کا دیکھئے یہی ہے کہ لا جدید تحت الشمس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز مکمل طور پر نہیں نہیں ہوتی ہے بلکہ سب کچھ پرانی چیزوں کا ہی کیا ہوتا ہے ایک نیا روپ ہوتا ہے اور انسان تقلید کرتے ہیں مطلب مثال کوئی چیز انسان کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی پہلے سے وجود ہوتا ہے وہ اس کو improve کرتا ہے اس کو develop کرتا ہے تو دیکھتے ہیں ہم کسی نہ کسی کی تقلید کہیں نہ کئی ضرور پائی جاتی ہے آپ اس کو دیکھ لیں گے تو اس کی ایک بنیاد پائی جاتی ہے کوئی نہ کوئی سبب اس کا ضرور ہوتا ہے تو کوئی بالکل ایک دم نئی چیز نہیں ہوتی ہے لا جدید تحت الشمس تو یہ اس کا مفروم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لا جدید تحت الشمس تو کوئی بھی تبدیلی یا نئی چیز بنیادی طور پر پر پرانی چیزوں کی ہی ترقی ہوتی ہے تو کس چیز کو دیکھ کے ہو رہا ہے وہ ماضی کی چیزوں کو دیکھ کر ہو رہا ہے ایک بیس ہے وہاں بنیاد ہے اس کو آپ اسی بنیاد پر جو ہیں آگے کی عمارت کھڑی کر رہے ہیں تو یہ مطلب ہوا لا جدید تحت الشمس کا nothing new under the sun مالحبو اللہ للحبیب الولی تو یہ شیر کا ایک وہ ہیں جو کہ جڑ کے بغیر شاک نہیں ہے جڑ کے بغیر شاک نہیں ہے جڑ کے بغیر شاک نہیں ہے پہلے تا اصل ہوگی صوت تو شاک ہے ہاں ہاں بالکل کوئی نہ کوئی اس کی بنیاد ہوتی ہے اصل ہوتی ہے پھر اس کا جو ہیں ترقی ہوتی ہے مالحبو اللہ للحبیب الولی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت نہیں ہوتی مگر پہلے ہی محبوب سے تو یہ اس کا اپنے ابو تمام کا شیر بھی پڑھا ہوگا تو الحبو القدیم لا ينسا بدن کہ جو قدیم محبت ہوتی ہے وہ کبھی بھلائی نہیں جاتی اور لاؤ گل نوٹ بھی فور گو ٹین ٹھیک ہے تو یہ ہے مالحبو اللہ للحبیب الولی تو اس کا مطلب بھی بس یہی ہے سمپل ہے اور کل بھی اس طرح کا مفروم آیا تھا تو یہ چیز آپ سمجھ رہے ہوں گے ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز ہے انسان جس سے پہلی مرتبہ جب اس کو کسی چیز سے لگا ہو جاتا ہے تو وہ کبھی زندگی بھر اس کو نہیں بھولتا ہے جب بھی کوئی اس طرح کی سیچویشن آئے گی تو وہ پہلی چیز اس کو ضرور یاد آئے گی اور اس کی طرف اس کا اشتیاب ہوگا آواز اب بھی کٹ رہی ہے سب کے لئے ہیں جی سب کی بریک ہو رہی ہیں جی بولیے چلیے تو یہاں دیکھیں کہ لا جدید تخت الشمس بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا تو یہ متنبی کا ایک شہر ہے اسی سے یہ لیا گیا ہے کیونکہ متنبی کے یہاں حکمت بھی پائی جاتی ہے تو اسی کا دوسرا مصرہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اسی طریقے سے انگریزی دبان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے لئے وہ گوشت ہے دوسرے کے لئے زہر ہے تو مطلب کیا ہے اس کا یعنی اگر کوئی چیز اہاں اچھے تو سب نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے لئے پیس کرو بلکل صحیح ٹھیک ہے تو مطلب کوئی بھی چیز ہو ایک شخص کے لئے وہ چیز بہتر ہے لیکن دوسرے کے لئے کیا ہے وہ مزیر ہوتی ہے ٹھیک ہے اب کیات کسی کو بھی لے لیں جیسے ایک مریض کو لے لیں آپ یہ شگر کا مریض ہے پھل دوسروں کے لئے کیا ہے طاقتور مفید ہے دوسرا انسان جو ہے وہ سارے پھل نہیں کھا سکتا ہے جس کو شگر کی بیماری ہے یا کچھ اس طرح کی ہے وہ نہیں کھا سکتا ہے اس کے لئے نقصان دے اسی طریقے سے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ کسی قوم کی مشکلات یا مسئیبتیں جو ہوتی ہیں وہ دوسری قوم کے لئے کیا ہوتی ہیں فائدہ مند ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جب ایک قوم مشکلات کا سامنا کرتی ہے تو وہ موقع جو ہے دوسروں کے لئے فائدہ کا سبب بن جاتا ہے یہی کہا جا رہا ہے اس کے اندر کہ ایک چیز ایک شخص کے لئے وہ چیز مسئیبت کا سبب ہے دوسرے کے لئے مسئیبت کا سبب نہیں تو ٹھیک ہے وہ لیکلی زمان دولتن و رجال یہ بہت مشہور مقولہ ہیں کہ ہر زمانے کے لئے جو ہے ایک حکومت اور اصحابے مطلب یہ جو ہیں حکومت کے لوگ مراد ہیں رجال سے مراد یعنی شخص ہوتے ہیں اشخاص ہوتے ہیں تو مخصوص حکومتی نظام اور رہنما ہوتے ہیں لیکلی زمان دولتن و رجال زمان آخر تقالید اخرہ یہ انگریزی زمان کے اندر استعمال ہوتا ہے ادھر ٹائمز ادھر مینرز ٹھیک ہے کہ دوسرا زمانہ ہے اور دوسرے تقالید ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر دور میں اپنی ضروریات اور چیلنجز اور حالات کے مطابق مخصوص حکومتیں اور رہنما ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جب جب جیسی جیسی ضرورتیں ہوئی ویسی ویسی حکومتیں وجود میں آئی ہیں اور جب جب جیسے افراد کی ضرورت ہوئی اللہ تعالی نے ویسے افراد جو ہیں تخلیق کیے ہیں آپ تاریخ کے حوالے سے دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ ایسے افراد جنہوں سے اللہ تعالی نے ایک ایسا کام لیا کہ اب ان کام کی مطلب اس کام کو کر گئے آئندہ ایسے افراد کی ضرورت نہیں ہے اب ان کی بنیاد پر جو ہیں آگے بڑھا جا سکتا ہے تو یہ زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے زمانے کو جیسی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالی ویسے ہی افراد جو ہیں پیدا فرماتے رہتے ہیں تو یہ ہے ٹھیک ہے کہ ہر دور اور زمانے کی اپنی مخصوص روایت اس کا دوسری یقع ہے زمانوں ناخر تقالی دخرا کا مطلب کہ ہر یہ جو ہیں کہ ہر دور یا زمانے کی جو ہیں اپنی مخصوص روایت اور عادات ہوتی ہیں جو اس دیور کی ضروریات اور حالات کے مطابق ہوتی ہیں یعنی جیسے جیسے وقت بدلتا ہے ویسے ویسے روایات اور ثقافت اور کلچر جو ہے وہ بھی بدلتا رہتا ہے ٹھیک ہے جی تو لیکلی زمان دولتن ور اجات یہ ہو گیا ہے کیا کوئی کچھ کہہ رہا تھا کلیر ہے آواز چلیے لیکلی زمان دولتن ور ایک منٹ ہاں تو ہم کہہ رہے تھے لیکلی زمان دولتن ور اجات یعنی جب جب جیسے جو سے زمانہ آیا اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے حساب سے ویسی ویسی حکومتیں اور اس طرح کے افراد جنہوں نے اس دور کے اندر جو ہے کام کے اور اس کو ترقی پہنچائی کو اس طرح کے افراد اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اعتبار سے افراد پیدا کیے ہیں تو یہی مطلب ہے اس کا لیکلی زمان دولتن ور اجات کسی طریقے سے زمان آخر تقلید اخران یعنی وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی ہیں ثقافتے اور کلچر جو ہیں بدلتے رہتے ہیں تو ہر وقت ہر دور کے جو کچھ روایات اور آدات ہوتی ہیں کچھ آدات اور اتوار ہوتے ہیں اور اس کی ضروریات اور حالات ہوتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں اب یہاں ہے لئیسا لِلْکَفَنِ جیوبن کہ کفن میں جو ہیں جیب نہیں ہوتی یا اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ کہ ہمارے جو آخری لباس ہوتا ہے وہ بغیر جیب کے بنایا جاتا ہے بولی کیا بات ہے یہ بات کر رہے ہیں تو آپ یہ میوٹ کر کے رکھئے یہاں سوچتے ہیں کہ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں آپ کہ کہ ہمارے جو آخری لباس ہوتا ہے وہ بغیر جیب کے بنایا جاتا ہے اور لاست گارمنٹ is made without pockets ٹھیک ہے کہ ہمارا آخری تو یہ لفظی ترجمہ ہو گیا اس کا ادھر جی تو لئیسا لِلْکَفَنِ جیوبن کا مطلب کیا ہوا سمپل سا ہے مسئل اس کا کیا ہے مطلب کیا ہوگا اس کا سر جب ماننے کے ٹائم کوئی کچھ بھی نہیں لے جا سکتے ہاں تو کیا ہوتا ہے یعنی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ساری کچھ کرتا ہے محنتیں کرتا ہے دولت کماتا ہے لیکن جب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے یہاں دنیا میں کتنا سر جو بولتے ہیں کہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے بلکل خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے بلکل صحیح ہے تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ دولت اور مال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے انسان کو کفن میں جیب میں نہیں ہوتی ہے اور وہ جو دولت دنیا کے اندر کماتا ہے وہ اس کو ساتھ نہیں لے جاتا ہے ٹھیک ہے قبر میں اس کے نہیں جا سکتی یہ سب چیزیں اس لیے زندگی میں جو ہیں انسان دولت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام بھی کرے یعنی اخلاقیات سے بھی جڑا رہے روحانی اقدار بھی اس کے اندر ہوں اور وہ اپنے آخرت کے لیے جو ہیں توشہ بھی اکھٹا کرے جمع کرے تاکہ وہ اس کو وہاں فائدہ پہنچا سکے کیونکہ یہ دنیا کی مال و دولت جو ہیں وہ اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے تو لیسا لیل کفن جیوب یعنی انسان جو ہیں یہاں دنیا کا دنیا میں رہ جائے گا کفن وہی ہے کہ قبر میں کوئی انسان کچھ لے کر نہیں جاتا ہے بعیدون آنیلائیم بعیدون آنیلقلب تو یہ قلبی آیا تھا آپ کا یہ مسئلہ آ چکی ہے صرف بول رہا ہوں کیا جو کفن کا جو عجیب نہیں ہوتا ہے نا اس طرح کہا سکتے ہیں کوئی آدمی اگر گھمنٹ کرتا ہے کوئی دوستہ احضاب سے ملتے ہیں تو گھمنٹ کرتے ہیں اس کو کہے دیں گے یا کہہ کفن میں جاؤ گے تو اس میں کہیے یا پاکٹ نہیں ہوتا ہے یا پاکٹ نہیں ہوتا ہے اس طرح ہاں اس کو بھی مطلب مہا جیسی سچویشن ہوگی اگر کوئی انسان گھمنٹ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تمام یہ جو آپ کا گھمنٹ ہے یا غرور ہے یا ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے ایک دن یہ مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں تو بعید انعین بعید انعین القلب کہ جو آنکھوں سے دور ہوتا ہے وہ دل سے دور ہو جاتا ہے تو کل اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا تھا کہ جب انسان کے نگاہ سے کوئی چیز دور ہو جاتی ہے چاہے وہ کوئی مادلی چیز ہو یا کوئی انسان ہو شخص ہو تو جب انسان کی نگاہوں سے وہ جھل ہو جاتا ہے تو اس کی اہمیت اور وہ جو ہے دل سے پھر اہمیت بھی نہیں لیکن وہ اس کی جو اثر ہے دل کے اوپر وہ بھی کیا ہوتا ہے کم پڑھتا جاتا ہے ماند پڑھتا جاتا ہے اور انسان ایک نیک دن اس کو بھول جاتا ہے تو آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف آؤٹ آف مائنڈ اب یہاں ہے کل مستجیری من الرمضہ بن نار خارج المقلات النار تو یہ انگلیش کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر تو کل مستجیر من الرمضہ بن نار یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ دھوپ سے الرمضہ بولتے ہیں الحر الشدید یعنی شدید گرمی کو یعنی گرمی سے پناہ لینے کے لیے گرمی سے بچنے کے لیے کیا لے وہ کس سے پناہ لے بن نار آگ سے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ گرمی سے بچنے کے لیے آگ سے پناہ لینے کا جی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک مسئلے سے بچنے کے لیے دوسرا اور زیادہ مسئلہ اختیار کریں ہاں جی جی بولی بولی ہاں وہ بھی ٹھیک ہے اس میں بھی آ جائے گا ایک برا برائی کے لیے آ جائے گا کسی کے لیے اس کے لیے بھی آ جائے گا یا اسی طریقے سے کوئی شخص ایک مسئلے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے وہ اسباب جو ہیں جو حیلے ہیں اور تدبیر ہیں وہ اس طرح کے اختیار کرتا ہے کہ اور مسئلہ کیا ہو جاتا ہے اس سے زیادہ سنگین ہو جاتا ہے ہے نا یعنی تدبیر کی خامی کی وجہ سے وہ مسئلہ کیا ہو جاتا ہے اور زیادہ سخت ہو جاتا تو اسی کی طرف اشارہ یعنی دھوپ سے پناہ پناہ چاہ رہا تھا آگ سے پناہ آگ سے مطلب آگ سے جو ہے اس نے پناہ لی دھوپ سے بچنے کے لیے تو یہ تو اور مزید مصیبت میں جا کر کے پڑ گیا تو وہی ہے کہ چھوٹی چیز سے بچنے کے لیے ایسے اسباب اختیار کیے اس نے کہ جس کی وجہ سے وہ اور مصیبت کے اندر جو ہے پڑ گیا ہے تو یہی ہوا المسکل مستجیر من الرمضہ بن نا اور یہ مسئل بھی پہلے آ چکی ہے کہ صبر و مفتاح الفرج کہ صبر و جہاں وہ کشادگی کی کنجی ہے خوشحالی کی کنجی ہے اور انگریزی زبان کے اندر آتا ہے پیشنٹ مین ونڈڈے یعنی الاشخاص الصابرون یک سیبون کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ فائدے مند ہوتے ہیں یعنی وہ کماتے ہیں دن کو کماتے ہیں یعنی کامیاب ہو جاتے ہیں یک سیبون کا مطلب یہاں اس کے ہے تو الصبر و مفتاح الفرج اس لیے کہا گیا ہے کہ جب انسان پہ کوئی مصیبت یا کوئی آبدہ پریشانی آتی ہے اور وہ صبر و تحمل کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہے سامنے کر سامنا کرتا ہے تو ایک نیک دن وہ پھر مصیبت ختم ہو جاتی ہے اور کشادگی آ جاتی ہے اور اس کے برخلاف اگر وہ صبر نہ کرے کسی چیز پر تو صبر ایک تو اس کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ صبر کہتے کسے ہیں صبر کا مطلب ہوتا ہے صبات قدمی کسی چیز پر جمع رہنا ڈٹے رہنا اس کا مانے صبر کہاتے ہیں تو جب انسان مسائب اور پریشانی ہے کسی بھی چیز میں ایک حالت میں مثال کے طور پر محنت کر رہا ہے انسان کسی کام کے لیے تو وہ بھی ایک صبر ہے استقامت اگر استقامت کے ساتھ کر رہا ہے تو وہ بھی ایک صبر ہے وہ لگا ہوا ہے مستقل اپنے مقصد کو پانے کے لیے پھر تو ایک نہ ایک دن کیا ہوگا پھر وہ اس مقصد کو پالے گا اور اس کے لیے خوشحالی کا جو ہے وہ سبب بنے گا تو صبات قدمی صبر کو بولتے ہیں ٹھیک ہے پیشنٹ میں بندڑے اب ہیں یا لاتنہا عن خلق وطاتی بھی مثلی تو یہ ایک مسئل ہے یہ بھی کہ لاتنہا عن خلق وطاتی مثل اس کا ایک طرح اب اس کا ایک شعر بھی ہے ابو الاسود الدولی کا کہ لاتنہا عن خلق وطاتی مثلہو عارن علیک اذا فعلت عظیمو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا لاتنہا یہ آنا تو ویسے چاہیے کہ اس طرح اب نہیں کہ تم جو ہیں ایک عادت سے باز نہیں آتے ہو تو یعنی تم اور اسی کے مثل لاتے ہو پھر کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے انگریزی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے پریکٹس وات یو پریچ یعنی طبق ما تعدو بھی یعنی اس کی تطبیق کرو اس کو نافذ کرو اس کو اپلائی کرو جس جو تم نے عدرت حاصل کی ہے یعنی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں جو عدرت حاصل کی ہے اس کو اپنے عملی زندگی کے اندر بھی لے کر کے آؤ ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کو تو ایک برائی سے روکتے ہیں لیکن آپ اسی کے مثل جو ہیں کرتے ہیں یعنی زبان آپ کی کچھ ہے اول آپ کا کچھ ہے اور عمل آپ کا کچھ ہے تو اس چیز کو اللہ تعالی نے بھی ناپسند کیا ہے سورة تغابن کی شاید آیت ہے تقریبا کہ وہ کہا بھی گیا ہے اے ایمان والا تم میں اسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو پھر کہا گیا کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے مبغوظ ترین بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم نہیں کرتے ہو تو اگر انسان کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات اسی وقت مؤثر ہو سکتی ہے جبکہ وہ اس کی عملی زندگی کے اندر بھی پائی جا رہی ہے اگر اس کی عملی زندگی کے اندر نہیں ہے تو وہ بات اس کی لوگوں کے لیے مؤثر نہیں ہو سکتی ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کی زندگی کو اللہ کے رسول کی زندگی کو تو وہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو بھی کام کیا عملی تطبیق اس کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا جواب دیا کہ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے اِنَّكَ الْعَالَ خُلُقِ عَظِيم عَلَى اخلاق کے نمونت چلتا پھلتا قرآن تھے وہ عملی زندگی جیسی تھی ان کی وہی ان کے جو تھے اقوال بھی تھے قول بھی تھے تو قرآن کی اور حدیث کی وہ چلتی پرتی تصویر تھے ایک طرح سے تو یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان جب کسی چیز سے روکے تو اس سے خود بھی اس کو باز رہنا چاہیے اس میں یہی کہا گیا ہے اَلْمَدْحُ بِالْوَجْهِ مَدَمْتُ ہاں جی بولیے انگلیس کا پریچھ پڑھا ہے پیکٹس آب تیو پریچ پڑھا ہے تو ہاں پریچ جی تو تبیق ماتعی بھی پریچھ کے مانے کیا ہے پریچھنگ تو تبلیغ کیا کہتے ہیں پریچھ کے مانے تبلیغ کیا آتے ہیں نا پریچھنگ ہاں تو پیکٹس آب تیو پریچھنگ یہاں جو ہیں اتعازہ بھی کے مانے میں آیا ہے یہاں کہ نصیحت حاصل کرے جو کچھ آپ نصیحت حاصل کرتے ہیں یا ما تعدو بھی ہاں تو اس کو جو ہیں آپ کیا کریں اپلائی بھی کریں یا جس کے ذریعے جو آپ نصیحت کرتے ہیں وہ بھی وعدہ یعیزو ہاں ٹھیک ہے وہ وعدہ یعیزو نصیحت کرنے کے تو جس کی آپ نصیحت کرتے ہیں جو کچھ آپ نصیحت کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو خود بھی کیا کرنا چاہیے اس کو اپلائی بھی کرنا چاہیے یعنی خود بھی عمل کرنا چاہیے جو کچھ آپ لوگوں کو پہنچا رہے ہیں بعد کہہ رہے ہیں لوگوں سے اس کو اپنی پریکٹس میں بھی آپ کو لانا چاہیے تو پریچھ یہ وعدہ یعیزو نصیحت کرنے کے معنے میں پہنچانے کے معنے میں پیغام پہنچانا المدح بالوجہ مضمتن کہ جو چہرے پر یعنی مو پر جو ہم بول دیتے ہیں کہ مو پر تعریف نہیں کرنی چاہیے تو اسی کی وہ ہے کہ مو پر تعریف جو ہے وہ کیا ہوتی ہے مضمت ہوتی ہے المدح بالوجہ دم من ظاہر کہ یہ انگریزی زبان کے اندر ہیں کہ پریس ٹو دا فیس از اوپن ڈسکریس یعنی وہ بلکل پھولی ہوئی مضمت ہے ایک طرح سے تو کوئی بھی انسان اس چیز کو اسلام میں بھی منع کیا گیا ہے کہ مو پر تعریف نہ کی جائے اور اس کے بہت سے اسباب ہیں کہ انسان کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے مطلب وہاں سے خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے ایک طرح سے یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر بہتر خود بھی سمجھنے لگتا ہے حالانکہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے انسان جب اپنے آپ کو سپیریئر ماننے لگے تو یہ اس کے لئے بڑی خرابی ہے اس لئے اللہ کے رسول کیا دعا مانگا کرتے تھے اور لوگوں کی نگاہ میں کیا بنا دے بڑا بنا دے تو لوگ عزت کریں کیونکہ انسان کے جب یہ رہے گا کہ میں ناپس ہوں میرے اندر خامیاں ہیں برائیاں ہیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے گا اور اپنے آپ کو کم تر سمجھتا رہے گا لوگوں سے سپیریئر نہیں مانے گا اپنے آپ کو لیکن اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو کیا ہوتے ہیں پھر یہ مسئیبت آتی ہے پھر اور اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے تو اس لیے چہرے پر مضمت کرنے کو جو ہے منع کیا گیا ہے کہ چہرے پر تعریف نہیں کرنی چاہیے تعریف جو اصل پیٹ پیچھے کرنی چاہیے انسان کی دوسرے لوگوں سے کرنی چاہیے جی ٹھیک ہے تو چہرے پر کیا ہے خوش آمد یہ تعریف جو ہے یہ مخلصی کے علامت نہیں ہوتی عام طور سے ایسا انسان جو ہے کچھ مفاد اس کا وابستہ ہوتا ہے آپ سے جو چہرے پر تعریف کر رہا ہوتا ہے تو چہرے پر کم سے کم اور یہ تعریف کا وہ جاننا ہوگا کہ تعریف کے کئی مرحلے ہیں اب ایسا نہیں کہ کسی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی تعریف اس میں وہ الگ چیز آ جائے گی وہاں وہ ضروری چیز ہوتی ہے وہاں جہاں حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے آپ کو تو وہ الگ بات ہو گئی ہے مثال کے طور پر کوئی محنت کر رہا اس کو کہا جائے ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں اسی طرح لگے رہی ہیں تو یہ اپریشیٹ اس کو اور حوصلہ ملے گا تو وہ الگ چیز ہو گئی ہے الوقایت خیر من العلاج کہ یہ بھی اوپر آ چکا ہے کہ جو پرہیز ہے اہدیات ہے وہ علاج سے بہتر ہے یعنی کوئی مصیبت کسی کوئی چیز جو ہے وہ مصیبت کا پریشانی کا سبب بن سکتی ہے تو آپ اس چیز سے احتراز کریں بچے بڑے گی احتیاط سے ہی کام چل جائے گا تو وہی ہے تو پریونشن اس بیٹر دین کیور یہ ایک مسئلہ آئی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو اس میں کیا ہے پھر انگریزی دوان کے اندر آتا ہے کہ پوٹ یور فنگر اندر فائر اندر فائر اینڈ سے ایٹ ووز یور فورچن کہ تضعو اس باعہ کا فی النار کہ آپ اپنی انگلی کو آگ میں رکھیں و تقول اور کہیں ہادہ قدری کہ یہ میری تقدیر تھی تو یہ صحیح نہیں ہے اللہ تعالی نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا ہے جو قدریہ جو وہ تھا فرقہ جیسا کہ وہ مانتا تھا کہ انسان جو ہے مجبور محض ہے اس کو جیسے وہ اس طرح ہے جیسا کہ ایک ڈھلان پر سے آپ ایک پتھر کو رکھیں اور وہ جو ہے ڈھلان کی وجہ سے لڑکتا چلا جائے گا اسی طریقے سے انسان نے جو کچھ اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اللہ تعالی نے وہ جو ہے وہ اس کو بس وحی ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہے اسلام کا نظریہ اس طرح کا نہیں ہے تقدیر پہ ہم ایمان رکھتے ہیں تقدیر الگ چیز ہے اس کو جیسا جو کچھ اللہ تعالی نے اچھی ہے وہی تقدیر لکھی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجبور محض انسان کو بنایا گیا ہے انسان کو اختیار دیا گیا وَعَدَيْنَا هُمْ نَجْدَيْن اس کو بتایا گیا یہ بہتر طریقہ ہے تو یہاں اس کو ہے تو انسان کو مطلب جو ہے اپنے آپ کو خودی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ کہے کہ یہ میری تقدیر ہے تو اللہ تلقو بی ایدی کمیلت تعلقہ یہ پہلے بھی آ چکی مسئل اب یہاں ہے فِي الْعُجِلَتِ النَّدَامَةِ یعنی عُجِلَت کے اندر جلد بازی کے اندر کیا ہے وہ ندامت ہے تو جلد بازی میں ندامت کیا ہوتی ہے کیونکہ جلد بازی میں جو انسان فیصلے لیتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو بساوقات کیا ہو جاتے ہیں وہ غلط ہو جاتے ہیں اور اس پر کیا ہوتی ہے اس کو پھر ندامت ہوتی ہے اسی طریقے سے انگریزی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے quick thoughts are slippery thoughts یعنی جو جلد بازی کی جو سوچ ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں افقار ذلقہ یعنی فِسل جانے والی ہوتی ہیں وہ تو افقار سریعہ افقار ذلقہ فِسلنے کا مطلب یعنی غلط ہو جاتی ہیں تو یہاں یہی کہا گیا ہے استعمال ٹھیک ہے کہ جلد بازی تیزی سے کوئی کام کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے انسان کو پستاوہ یا افسوس ہو سکتا ہے جب ہم بغیر سوچے سمجھے یا جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے نتائج اکثر منفی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے اس سے بچنا چاہئے فِلْعُجِلَتِ النَّدَامَ یہ ایک محاورہ ہے النار والعار اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ ناکِ عار ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا عربی زبع تموت الحررت ولا تأکل بثدئیہ یعنی ایک آزاد عورت جو ہیں وہ مر جاتی ہے اور وہ ولا تأکل بثدئیہ تو آپ جانتے ہیں اس کو الموت افضل من العار ٹھیک ہے یہ کنایا ہے ایک طرح سے ولا تأکل بثدئیہ اس کا مطلب کیا ہوا یعنی وہ عزت کو داؤں پر نہیں لگاتی ہے ایک آزاد عورت مر جاتی ہے ولا تأکل بثدئیہ لیکن وہ اپنے عزت کو داؤں پر نہیں لگاتی ہے تو الموت افضل من العار یہ کہا گیا کہ موت جو ہیں وہ شرمندگی سے عار سے شرم سے بہتر ہے تو یہ جو ہیں ریدر ڈید دین شیم ٹھیک ہے تو یہ استعمال ہوتا ہے انگریزی زبان کے اندر اسی کا مفہوم میں جو ہیں یہ ہے انار وللعار تو اس کا مطلب کیا ہوا انار وللعار کا مطلب یہی ہوا کہ آگ بہتر ہے شرم سے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے کہ زلط یا شرمندگی سے بہتر یہ ہے کہ انسان مشکلات یا تکالیف برداشت کرے یعنی انار آگ کو برداشت کر لے لیکن شرمندگی کو نہ کرے قبول نہ کرے تو شرمندگی سے بہتر ہے کہ انسان مشکلات کو برداشت کر لے کسی بھی حالت میں عزت و وقار کو برقرار رکھنا جو ہے وہ سب سے ضروری چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کسی کے لئے اگر شرمندگی ہو سکتی ہے وہ شرم کی باعث بن سکتی ہے چیز تو اس کو اختیار نہ کرے جو آزاد مرد کا جو شیوہ ہے وہ مشکلات کو کسامنا کرے اور شرم سے بچے عار سے بچے یہ اسی مفہوم میں نیچے ہے کہ ایک آزاد عورت جو ہے اسے لگتا ہے کہ اس کی عزت مطلب اگر اسے لگتا ہے کہ وہ مطلب اس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ مشکلات کا سامنا کرتی ہے حتیٰ کہ موت بھی آ جائے تو اس کو بھی قبول کرتی ہے لیکن اپنی عزت کو دعو پر نہیں لگاتی تو یہ مفہوم ہے اس کا باعزت انسان کیا ہوتا ہے اپنے اصولوں اور عزت کی حفاظت کے لئے ہر قیمت چکانے کے لئے تیار ہوتا ہے اس میں یہ مفہوم بتایا گیا ہے قرآن کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہم اللہ تعالی نے کیا کہا ہے فی ستت ایام چھے دنوں میں یہاں سبعت ایام دیا گیا بہرحال یہ دنیا کو بتایا گیا ہے دنیا خلقت فی سبعت ایام یہ دنیا سات ایام میں بنائی گئی ہے لَمْ تُبْنَا رُومَ فی اومن واحد کہ رومہ جو ہے وہ ایک ہی دن میں نہیں بنایا گیا یہ جو ہے روم واس نوٹ بیلڈ انہیں ون ڈے یا سنگل ڈے ٹھیک ہے تو رومہ جو ہے وہ ایک ہی دن میں نہیں بنایا گیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ثقافتیں ہوتی ہیں جو کلچر ہوتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں وہ ایک ہی دن کی پیداوار نہیں ہوتے ان کے پیچھے جو ہے وہ زمانوں اور برسوں کی جو ہے محنتیں ہوتی ہیں تو تب جا کر کے جو ہے ایک چیز وجود میں آتی ہے ٹھیک ہے دنیا خلقت فی سبعاتی ایام سات دن میں پیدا کی گئی ہے اسی طرف اشارہ ہے اس میں ٹھیک ہے تو مختلف ثقافت ہیں مذہب ہیں دنیا کی تخلیق کے کیا ہیں مختلف تصورات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اقدم وجود میں نہیں آتی ہے آہستہ آہستہ اس کے پیچھے محنتیں ہوتی ہیں قط فی سبعاتی ایام اسی بھی چیز وہ کو بتایا گیا ہے کہ یہ اکبار کی کوئی چیز نہیں ہوتی بتدریج اللہ تعالی نے مصبب الاسباب بنایا ہے اس دنیا کو تو اس میں کیا ہوتا ہے تدریج ہے ہر کام کے اندر تو اسی طریقے سے ہے اللہ تعالی چاہتا تو ایک دن میں بھی بنا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ اسے ایک سسٹم کے تحت چلانا چاہتا تھا لِتَقُل خیرًا اولی تسمو تو یہ حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ حدیث ہے من کانے منو باللہ ولیو ملاخر فلیقل خیرًا اولی اسمو تو یہاں کہ چاہیے کہ آپ بہتر بات کہیں یا پھر آپ خاموش رہیں پھل کلاما جیدًا او ابقا یہ ویسے تو یہاں کے ساتھ نہیں آنا چاہیے لیکن بہرال مسئل ہے ابقا سامتن تو سی ویل اور بی اس چل ٹھیک ہے یعنی اچھا اچھی بات کہو یا خاموش رہو اس سے کیا ہوتا ہے اچھی بات کہو یا خاموش رہو جی یعنی غلط مت غلط زبان سے بات نہیں نکالنی ہے حکمت اسی بات کے اندر ہے کہ اگر بہتر بات ہے تو اس کو کہو اور جو بات دوسروں کی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے یا اس سے دوسرے کو تکلیف ہو سکتی تو وہاں آپ کو خاموش رہنا جو ہے بہتر ہوتا ہے انسان جو ہے وہ لایانی جو مومن ہوتا ہے وہ لایانی باتیں نہیں کرتا ہے وہ انہی باتوں کرتا ہے جو اس کے لئے خیر کا باعث ہوگی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت کی لذت جو ہے وہ کیا بن جاتی ہیں سالوں کی شرم کا باعث بن جاتی ہیں تو یہاں آگے بھی دیوان انگریزی زبان کے اندر ہوتا ہے شورٹ پلیزر لونگ یہ جو ہے لیمین کہ ند بولتے ہیں رونے کو اداسی کو اور شوک کو یعنی شوک مطلب جو ہندی والا شوک ہے غم یعنی چھوٹی لذت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے تو اس میں لمبا رونا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جی اچھا نہیں کہہ سکتے برا بھی نہ کہو بلکل صحیح ہے وہ بھی اگر کہنا ہے تو اچھا ہی کرو برا تو کہو ہی مت تو یہ کہا گیا تو متعطحین وندم السنین کیا ہے کہ ایک لمحے کی لذت بہت سے سالوں کا پچتاوے کا سبب بن جاتی ہے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کبھی کبھار معارضی خوشی یا لذت کے لیے ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جن کے نتائج کیا ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بہت منفی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو منفی ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر ہمیں سالوں اس کے لیے پچتانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو فوری لذت کے لیے فوری اس کے لیے ہمارے جو جلد بازی کے اندر فیصلے کیے گئے ہیں وہ فیصلے ہمارے لیے پستاوے کا باعث بن جاتے ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو تھوڑی خوشی کے لیے وہ زندگی بھر کا غم نہیں خرید لینا چاہیے بلکہ اگر مصیبت ہے اس کو برداشت کریں تاکہ وہ آگے جو ہے خوشحالی کی زندگی گزار سکیں چلیے تو یہ بلکل سیمبل سی چیز ہے انگریزی زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے سائلنس گیوز کنسنٹ تو کنسنٹ وہی رضا کہ خاموشی جو ہیں وہ رضا جنندی کے علامت ہے اور آپ لوگ اس کو اچھے سے جانتے ہیں کہیں بھی اس کو فیٹ سیٹ کر سکتے ہیں جیسا بھی موقع ہوگا تو اس میں یہی ہے کہ عموماً اسی ہوتا ہے کہ جو خاموش ہو جاتا ہے انشاءالت اس کو قبولیت مان لی جاتی ہے ٹھیک ہے جب لوگ کچھ باتوں یا حالات پر کچھ نہیں بولتے ہیں تو وہ کیا رہتے ہیں خاموش رہتے ہیں تو ان کی خاموشی کیا مانا جاتا ہے کہ وہ بھی اس بات سے راضی ہیں تو اس طرح ہوتا ہے اس سکوت علامت الرضا یہ کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے جو ہمارے اسلامی امور ہیں نکاح وغیرہ ان کے تو مسائل ہیں ہی یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی برائی ہو رہی ہے آپ کے سماغ میں آپ خوش ہیں کچھ کہیں نہیں رہے اس میں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بھی اس برائی کو accept کر چکے ہیں کہیں بھی مطلب اس طرح ہو سکتا ہے یعنی اپنے مردوں کے اچھائیوں کو بیان کرو تحدث بالخیر عن الموتہ یعنی speak well of the dead تو جو مر چکے ہیں ان کے بارے میں اچھائی بیان کرنی چاہیے یہ اسلام کا بھی نظریہ ہے حدیث کا ایک حصہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو اس کی زندگی میں جو اچھائیاں ہیں مصبت خصوصیات تھی اس کی نیک عامال تھے انہیں یاد کیا جانا چاہیے ان کی تعریف کی جانی چاہیے مردہ شخص کی برائیاں یا اس کے جو منفی پہلو تھے ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کس لیے ہیں تاکہ مردے کی جو عزت و احترام ہے اس کو برقرار رکھا جانا چاہیے ٹھیک ہے تو اچھے عامال اور خصوصیات ان کو اجاگر کیا جائے اور جو برائیاں ہیں کمزوریاں ہیں ان پر پردہ ڈالا جائے یہ اسلام حقی کیونکہ وہ جا چکا ہے اگر کلام جو ہے بات کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا کیا ہے سونا ہے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ اس طرح استعمال ہوا ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں خاموشی بولنے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے اور اہم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب بات کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو حالات اور حالات کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا ہے بولنے سے تو وہاں کیا کیا جائے گا پھر خاموش رہنا زیادہ عقل مندی اور حکمت کی بات مانی جاتی ہے چلیے یہ ہیں سعود الدرج خطواتن خطواتن یہ کہہ رہے ہیں کہ پیڑیوں پر چڑھنا ہے قدم با قدم ٹھیک ہے سیڈی پر قدم با قدم چڑھنا ہے تو یہ خطواتن خطواتن تب لوگو عالب درج یعنی قدم با قدم چلتے ہوئے آپ کیا ہیں یعنی سیڈی جو ہیں جو سٹیر ہے اس کے اوپر تک پہنچ سکتے ہیں سٹیپ آفٹر سٹیپ دا لیڈر یہ جو ہیں کیا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا جی یعنی ہمیں کام جو ہیں بتدریج کرنا ہے آہستہ آہستہ کرنا ہے اور پھر منزل تک پہنچ جانا ہے سیمپل تھی چیز ہے یعنی کسی مقصد کو حاصل کرنے یا کسی چیلنج کو مطلب پار کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے تدریج اور مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے انسان جب کوئی بلند مقصد حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے عمل پہ ہم کیا ہے وہ شیر بھی ہے کس طرح کا کہ چلیے خیریہ آدمی آ رہا ہے یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم اور اسی طرح کا ایک ہے جہد مسلسل کے اوپر بھی ہے وہ اس کا شیر تو جہد مسلسل جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے تو وہی جہد مسلسل کی طرف اشارہ ہے یعنی قدم بقدم آپ لگے رہیں بتدریج محنت کرتے رہیں تو منزل تک کہنچ جائیں گے یا ما تحت السواہی دواہی تو اس کا مطلب کیا ہوا یا ما تحت السواہی دواہی کا مطلب ہے کہ کتنی مہبار جو ہیں ایسا ہوتا ہے کہ زیر سطح جو ہیں وہ مشکلات چھپی ہوئی ہوتی ہیں یعنی اوپر ہمیں صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہیں وہ برائیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں تو تحت السواہی دواہی اور یہ ہیں پانی جو ہیں ہمارے نیچے بہتا ہے تو زائر سی بات ہم جانتے ہیں کہ زمین کے نیچے جو ہے پانی ہے کہ پانی جو ہیں وہ مستقل کیسے بہتا ہے گہرائی کے ساتھ بہتا ہے یعنی جو بھی پانی ویسا ہوتا ہے یعنی بہت گہرائی کے ساتھ بہتا ہے تو اس کا مطلب جو ہیں یہی ہوتا ہے کہ ستہ کے نیچے اکثر ایسی مشکلات اور مسائل ہوتے ہیں جنہیں فورا نہیں دیکھا جا سکتا تو سواہی کا مطلب کیا ہے یہاں ستہ کی علامت ہیں اور دواہی مشکلات یا برائیاں ہیں جو اس ستہ کے نیچے چھپی ہوئی ہیں تو انسان کو اقدم جو ہے کسی چیز کو دیکھ کر کے اس کے تمام پہلووں کے دیکھنا چاہیے کہ اس کے منفیات کیا ہیں اور اس کے مصبت پہلو کیا ہیں تمام چیزوں پر نظر رکھ کر کے پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اضرب الحدید وہو حامی تو یہ آپ جانتے ہیں کہ لوہے پر اس وقت مار مارو جبکہ وہ گرم ہوتی ہے یعنی جب لوہے کو پگلا کر اس کا آکار بدلنا ہوتا ہے آپ کو تو اس میں کیا کرنا ہوگا کہ لوہے کو گرم کیا جاتا ہے جب اس کو ہمیں کسی چیز میں ڈھالنا ہوتا ہے کوئی چیز اس سے بنانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے جب لوہا گرم ہوتا ہے تو اس وقت مار ماری جاتی ہے اور وہی شیپ اختیار کر لیتا ہے اس کو الگ الگ شیپ دی جاتی ہے تو اس میں کیا مطلب ہوا یعنی کسی کام کو یا کسی موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس وقت عمل کرے جب حالات یا موقع موضوع ہو تو یہ اسی چیز کی طرف اشارہ کر لے بس ٹھیک ہے کہ کسی عمل کے لیے اس کا موضوع وقت جو ہے تلاش کرنا چاہیے جب موضوع وقت ہو تو اسی وقت پہ وہ کام کرنا چاہیے جیسے لوہے کو گرم حالت میں دھات کو آسانی سے کیا دی جاتی ہے شکل دی جا سکتی ہے اسی طرح زندگی میں بھی مواقع یا حالات کے مناسب وقت پر کاروائی کرنے کا کیا ہوتا ہے بہت پائدہ ہوتا ہے اور آپ جو ہیں اپنے اصل مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں سمجھ میں آیا کلیر ہیں تو یہ آپ کی مسئل تھی ون فیفٹی سیون مسئل ہیں آگے دیکھتے ہیں اگر اور ہوں گے تو انشاءاللک کرائیں گے اور باقی سب سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے ان میں اکثر چیزیں ایسی ہیں کہ آپ خود سے بھی